میں اپنی بات اپنے استاد سے شروع کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جن کا میری زندگی بڑا اثر ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے بہت سال سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی اور روحانیت کے حالے سے جن شخص کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر رہا ان تمام سال جن کا نام ہے شیخ ابن عثیمی انعیزہ نام کے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے فوت ہونے سے پہلے ہی میں نے ان سے تعلیم حاصل کی اور ان کے بارے میں میں نے ان کے سیڈنٹ سے بہت زیادہ ان کی قصے سننے تھے سو ایک قصہ جو میں آپ کو سنا چاہتا ہوں جو میں نے ان کے سیڈنٹ سے سنا یہ میرے ان کے پاس جانے سے پہلے کا قصہ ہے کہ اسی کی دہائی میں جو بادشاہ تھا سعودی عربیہ کا اس نے وزٹ کیا ہونے ایزہ شہر کو اور وہ شیخ اتنے مشہور تھے جو وہ بادشاہ تھا وہ ان کے گھر ان کو ملنے گیا جنرلی اب کیا ہوتا ہے کہ جو شیخ ہیں جو علماء ہیں وہ بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں یا حکمرانوں سے لیکن شیخ ابن اتنے سینئر تھے اور اتنے رسپیکٹڈ تھے کہ جو بادشاہ ہے وہ خود ان سے ملنے گئے اور اس وقت وہ ایک مٹی کے گھر میں کچھے گھر میں رہتے تھے آپ کو بہتا ہے جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں میں اسی کی دہائی کی بات کروں سو بادشاہ جب ان سے ملنے گا تو ان سے کہا کہ شیخ میں آپ کے لئے ایک گھر بنانا چاہ رہا ہوں اور جو ہمارے شیخ تھے نا ان کی بڑی سٹرک پالیسی تھی اس بارے میں کہ وہ بادشاہوں سے کوئی تحفہ نہیں لیتی تھے بہت زیادہ کسی آپ کو بلیں گے انہوں نے کبھی بھی ایک سکہ تک نہیں لیا کسی بھی شاہی خاندان سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں انشاء بادشاہ نے ضرور دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں اپنا ایک گھر بنا رہا ہوں صالحیہ میں آس پاس کا انہوں نے کوئی ذکر کیا سو پھر بعد کسی اور طرح چلے گی اور آخر میں جو ہے بادشاہ ان سے مل گئے چلے گئے تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا پھر استاد سے ان کے جانے کے بعد شیخ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ اس محلے میں اپنا گھر بنا رہے ہیں لیکن وہ جو محلے ہیں وہ بہت دور ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو شیخ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو قبرستان ہے وہ صالحیہ میں تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر آخرت کیلئے وہاں بنا رہا ہوں جب میں نے یہ قصہ سنا اس چیز نے مجھے اتنا ہلایا کہ سبحان اللہ کیا ان کی فلوسفی کیا ان کا پیرا ڈائم تھا ہمارے شہر کا کہ کوئی شخص ایک دم سے بولتا ہے کہ یار مجھے نہیں چاہیے کچھ بادشاہ کی موجودگی میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دم سوچتے اور ایسا ہو جاتے ہیں نہیں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا آخرت کا گھر بنا رہا ہے اپنے لئے آخرت میں کچھ بھیجنا ہے اور ان کو یہ جواب دینا فوراں سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ فلانے شخص کے بارے ہم کہتے ہیں ناصبہو کذالک وہ شخص جو ہے کونسٹنٹلی سوچ رہا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اپنا تذکیہ کرنے میں اپنی آخرت سوارنے میں اور یہی چیزیں ہیں جو سپریٹ کرتی ہیں ایک مومن کو متقی سے اور محسن سے ہمیں سیکسروں میں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کرانچیب میں تلقدارالاخرہ یہی ہے آخرت کا گھر اسے اور یہ کن کو دیا جاتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا وہ جو کوشش کرتا ہے آخرت کے لئے اس شخص کی کوشش کرنا جو ہے اس کو اس کا عجر ملتا ہے جو گول جو مقصد نیک لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ کہ وہ لوگ سرٹن ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جا کے ملیں گے ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دینے ہیں وہ جب اس کو لیں گے اس کتاب کو وہ کیا کہیں گے اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا